بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت محصول ہو سکے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق اور تمام صبائی ملازمین کی طرف سے مورخہ دس فروری دو ہزار بائیس بروز جمعیرات کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے ایک زبردست احتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا جا رہا ہے جس کا واحد مقصد جو ہے وہ چونکہ پچھلے سال گورنمنٹ نے اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے ملازمین کے ساتھ دس فروری دو ہزار اکیس کو ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس پر حکومت کے معزز وزراء کے دستخط موجود ہیں تو اس معاہدے پر بالکل عمل درامد نہیں ہوا ملازمین کا مطالبہ ہے اور یہاں پر میں جناب رحمان باجوا صاحب کو اس تمام جد و جہد کا کریڈٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھر پور طریقے سے اور ایک بڑے جاندار طریقے سے ملازمین کا مقدمہ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں اور ہمیں بحیثیت ملازم اور پنشنر چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ رحمان باجوا فقط اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا وہ تمام ملازمین وفاق کے ہوں چاہے صوبائی ملازمینوں تمام ملازمین کے مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھ رہا ہے اور ایک بھر پور جد و جہد کر رہا ہے تو ان حالات میں جب اس کو ایک بیک اپ سپورٹ حاصل ہوگی ملازمین کی حمایت حاصل ہوگی تو وہ ہمارا مقدمہ بڑے جاندار طریقے سے حکومت وقت کے سامنے رکھ سکے گا اس وقت ملازمین کا اور رحمان باجوا کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو صاحب کا جتنے ایڈھاک ریلیف الاؤنسز ہیں ان کو بنیادی تنخواہ میں زم کرتے ہوئے دوبارہ سے پیسکیل جو ہے نا وہ ریوائز کیے جائیں اس کے علاوہ ٹائم سکیل پرموشن دی جائے اور مختلف پوسٹوں کی اپگریڈیشن کا بھی مطالبہ ہے ملازمین کا اور سب سے بڑھ کر جو مطالبہ ہے وہ ہے کہ ملازمین پینشن جو لینے والے لوگ ہیں ہمارے بزرگ پینشنرز اور فیملی پینشن لینے والے خواتین اور دیگر لوگ جو ہیں ان کی پینشن میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ اس عرصے کے دوران عدویات کی خصوصاً قیمتیں ہیں چونکہ ملازمین پینشن حضرات جو پینشنر جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کو جھیر دے ہوتے ہیں تو عدویات کا ان کا جو ہے نا وہ چولی دامنگ کا ساتھ ہوتا ہے تو ہر وقت ان کو عدویات جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہیں اس لیے پینشنرز حضرات کی پینشن میں فوری طور پر پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کیونکہ اس عرصہ کے دوران عدویات کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں اور پچھلے اشک شوئی کی گئی تھی دس فیصد بڑھا کر پینشن حالانکہ اس عرصے کے دوران مہگائی میں پتہ نہیں کتنے فیصد اضافہ ہو چکا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو تنخواہوں میں ملازمین کی تنخواہوں میں فیل فور اضافہ کیا جائے ان کے پیسکیل ریوائز کیے جائے ان کو اپگریڈیشن دی جائے ان کی ٹائم سکیل پرموشن کا مسئلہ حل کیا جائے اور پینشن جو ہے نا اس میں پچاس فیصد جو ہے نا وہ اضافہ کیا جانا ضروری ہے تو یہ تمام بڑے بڑے مطالبات ہیں اس کے علاوہ مختلف مطالبات ہیں لیکن یہ ہمارے جو ہے نا ملازمین کے سب سے مین اشیوز ہیں مین مطالبات ہیں اور یہ ہمارا مقدمہ جناب رحمان باجوا صاحب بڑے بھرپور طریقے سے حکومت وقت کے ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں ملازمین کی جنگ لڑ رہے ہیں ملازمین کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں ہم دس فروری دوہزار بائیس کو گھروں سے باہر نکلیں دفتروں سے باہر نکلیں اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے اپنی پریزنس شو کرتے ہوئے ان کے ہاتھ مضبوط کریں کیونکہ اگر ان کی بیک اپ اور ملازمین کی ایک کافی سپورٹ ہوگی سٹرنگٹ ہوگی طاقت ہوگی تو وہ ہمارا مقدمہ حکومت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں لٹ سکیں گے تو امید ہے آپ ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لازمی اپنی دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور اس میسج کو جتنا ہو سکے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ملازمین اور پینشنر جو ہے نہ وہ دس فروری دو ہزار بائیس کو اپنے دفاتر سے اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو موسیقی